اسلام علیکم دیس اس سلمان فروم زین کاسمیٹکس انڈ جیلری انڈ ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے درما کوس کا فیشل جو وائٹنگ فیشل ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کا سارا پروسیجر اور اس کی باقی پروڈکٹس جو کہ آپ فیشل کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلے دوستوں شروع کرتے ہیں ویورز یہ ہے جی ہمارے پاس درما کوس کا فیشل اور ایک ویل نون برینڈ ہے درما کوس جو کہ بہت سارے لوگوں نے یوز بھی کیا ہوگا تو آج اس کے بینیفٹس بتاؤں گا آپ کو اس کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جی ہمارے پاس سٹیپ ون میں آتا ہے وائٹننگ فیشل میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے جب آپ کو وائٹننگ فیشل کے بتا رہا ہوں سب سے پہلا سٹیپ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے جی فیس واش ہے اس سے اپنے چہرے کو دھونا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اپنے چہرے کو خوشک نہیں کرنا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے آدھا چمچ فیس واش اپنے ہاتھ میں لے کر پورے چہرے پر اور گردن پر تین منٹر تک مساج کرنا ہے اور اس کے بعد پانی سے دھو لینا ہے بٹ آپ نے چہرے کو خوشک نہیں کرنا دوسرے نمبر ویوریزہ ہمارے پاس آتا ہے جی کلینزنگ کا پروسیس اور اس میں آپ نے دو چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہونی چاہیے جن میں سے کسی سے بھی آپ کلینزنگ کر سکتی ہیں ایک آپ کے پاس گری لوشن ہونا چاہیے اور یا آپ کے پاس ہیکزا گونل کلینزر ہونا چاہیے اور یا آپ کے پاس کولنگ ککمبر کلینزر ہونا چاہیے ان دونوں کا میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کا یوزیج کیا ہے تو اگر آپ کے پاس گری لوشن آویلیبل ہے تو اس میں آپ نے تقریباً ایک چمچ کے برابر ڈرماکوس کا یہ گری لوشن آپ نے لینا ہے اور چہرے اور گردن پر اچھی طرح پھیلا دینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے کلینزنگ کرنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے گیلے سپانچ سے صاف کر کے خوش کر دینا ہے اگر آپ بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں تو کلینزنگ دو مرتبہ کریں اب میں آپ کو بتا رہے تھا ہوں کہ جی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے تو یہ جی ویورڈز ہمارے پاس ہے جی ایک ہیگزاگونل کلینزر ہے اور ایک کولنگ ککمبر کلینزر ہے ویورڈز مچور اور ڈرائی سکن ہوتی ہے اس کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے کولنگ ککمبر سکن کلینزر اور اس کے بعد یہ جو ہے ہیگزاگونل کلینزر یہ نارمل سکن کے لیے اور جو سوفٹ سکن ہوتی ہے اس کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے ویورڈز تھرڈ پروسیس جو ہمارے پاس آتا ہے تھرڈ نمبر پیج وہ ہے سموٹنگ ٹونر اینرجائزنگ سموٹنگ ٹونر اس کو آپ نے چہرے پر لگا دینا ہے اور چہرے اور گردن پر اچھی طرح پھیلا دینا ہے بٹ آپ نے اس میں مساج نہیں کرنا اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کا آپ نے مساج نہیں کرنا ٹونر لگانے کے پانچ منٹ کے بعد چہرے کو غور سے دیکھیں تو چہرے کا جو حصہ خوشک ہو جائے گا وہ ڈرائی سکن کے لائے گا اور جو خوشک نہیں ہوگا وہ آئلی سکن کے لائے گا یہ بیسیکلی آپ کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جی آپ کے سکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے ٹونر سے آپ یہ گیس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے سکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے اس میں ویورڈز عموماً جو ٹی زون ہوتا ہے جو کہ ناک اور ماتھے کا جو حصہ ہوتا ہے چہرے میں یہ آئلی ہوتا ہے اور جو وی زون ہوتا ہے جو گال اور چن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ عموماً اس میں ہمارے پاس سے ڈرائی میں آتا ہے تو یہ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے جی سوٹنگ ٹونر اس کے بعد لیے لگا کے آپ نے گلے سپنج سے چہرے کو ساف کر دینا ہے پانچ منٹ تک مساج نہیں کرنا بس اس کے بعد آپ نے چہرے کو ساف کر دینا ہے اس کے بعد چوتے نمبر پر ویورڈز ہمارے پاس آتا ہے جی گواوا گلو سکرب جو کہ سکربنگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سکربنگ عام روٹین میں بھی آپ کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ میل فی میل کرتے رہتے ہیں تو سکربنگ کا طریقہ کار عموماً آپ کو پتا ہی ہوگا جو نارمل یوز ہوتا ہے کہ ایک چمچ کے برابر آپ نے سکرب لے کر پورے چہرے پر پھیلا دینا ہے اچھی طرح اور پھر پانچ سے سات منٹ تک سرکل موشن میں آپ نے درما کوس کا جو گواوا گلو سکرب ہے اس کا مساج کرنا ہے جنٹلی بلکل لائٹ ہاتھوں کے ساتھ بلکل نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اور پھر ہلکے گیلے سپنج کے ساتھ آپ نے اس کو چہرے کو ساف کر دینا ہے فیفت نمبر پر ویورڈز ہمارے پاس آتی ہے جی سٹیم کا آپشن آتا ہے جیسے ہی آپ نے سکربنگ کمپلیٹ کی تو اس کے بعد آپ نے سٹیم کرنی ہے اور تقریباً تقریباً آپ نے دو فٹ کے فاصلے سے سٹیم لینی ہے چہرے پر درما کوس سے گری لوشن آپ نے لگانا ہے جس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ گری لوشن ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کی ایک تہہ چہرے پر لگا دینی ہے بٹ آپ نے نہ کوئی مساج کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ نے سٹیم لینی ہے گری لوشن لگا کے دو فٹ کے فاصلے سے آپ نے سٹیم لینی ہے اور اس کے بعد جو بھی بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہوں گے اس کو آپ نے صاف کر دینا ہے ٹیشو یا ٹاول یا سپنچ کی مدد سے کسی بھی چیز سے آپ صاف کر سکتے ہیں سکس نمبر پر ویورڈز ہمارے پاس آ جاتا ہے جی مساجنگ کا آپشن تو مساجنگ میں ہمارے پاس دو کریمز آویلیبل ہیں ایک تو مساجنگ میں ملٹی ویٹامن کریم ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ونڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ملٹی پرپس گریے کریم ہے اس کو بھی آپ مساج میں یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ کے برابر آپ نے اپنے ہاتھ پہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانچ سے سات منٹ تک بلکل ہلکے ہاتھوں سے چہرے کا مساج کرنا ہے اور گیلے سپن کے ساتھ آپ نے اس کو صاف کر دینا ہے تو یہ جی ویورڈز فیشل کا سارا پروسیس تھا اور اس کے بعد جو لاسٹ میں سب سے انڈ پہ چیز یوز ہوتی ہے وہ ڈرمکاوس کے ایمپیولز یوز ہوتے ہیں جو کہ اس وقت میرے پاس ختم ہوئے میں ڈرمکاوس کے ایمپیولز آپ نے انجیکشن کی طرح ہوتے ہیں اس کو توڑ کے آپ نے ڈریکٹلی چہرے پہ اپلائی کر دینا ہے اور سب سے انڈ پہ آپ نے ڈرمکاوس کا سن بلوک یوز کرنا ہے اگر آپ نے کئی باہر جانا ہے تو سن بلوک آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں جو آج کل بہت زیادہ ان ہیں فیمس ہیں وہ ریواج یوکیہ کا بھی ہے ایس پی ایف سکسٹی یا نائنٹی آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی یہ ڈرمکاوس کی ایک دو چیزیں اور ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ دیکھ لیں جی ٹائٹنگ میں ہائیڈروکسی کلے ہے ہائیڈروکسی کلے مینز یہ مرڈ ماس کے جی ہمارے پاس ڈرمکاوس کا اس کو آپ عام ریگولر روٹین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی سکن کی ٹائٹننگ کے لیے اور جو مین چیز ہے ڈرمکاوس میں فیشل بلونڈ بریٹنر فیشن بلونڈ ایکٹیویٹر یہ ڈرمکاوس کی بلیچ ہے بلیچنگ آپ عام ریگولر روٹین میں بھی ہوتی رہتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ان فیشل بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے یہ آپ کو سیپر بھی مارکیٹ سے مل جئے گی اگر ہم سے آپ نے کوئی چیز آڈر کرنی ہے تو ساری ڈیٹیل میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں واتس ایپ نمبر وغیرہ اور ٹوٹل پرائس بھی میں نے ڈرمکاوس فیشل کی جو یہ وائٹنگ فیشل ہے اس کی پرائس بھی میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے تو اگین جلدی سی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچتی رہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ